اگر زلزلہ آئے تو کیا کریں؟ یہاں آپ کو کچھ احتیاطیں بتا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کسی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ کسی گھر یا بیلڈنگ میں ہیں تو زلزلے کے وقت بھاگنے کی کوشش مت کریں کیونکہ زلزلے کے وقت ہر چیز حرکت میں ہوتی ہے اور آپ پر کوئی بھی چیز گر سکتی ہے بلکہ ایسی صورت میں کسی بھی ٹیبل یا کسی ایسی چیز کے نیچے چھپ جائے جو آپ پر گر نہ سکے اور چھپتے ہی اپنے سر اور اپنی گردن کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے چھپا لیں کیونکہ جسم کے باقی عصو پر آپ چوٹ برداشت کر سکتے ہیں لیکن سر پر چوٹ لگنے سے آپ کی موت ہو سکتی ہے اس لئے سر کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں اس کے علاوہ ایک بار جب زلزلہ آ جائے تو دوبارہ آفٹر شوکس کا خطرہ رہتا ہے اس لئے آفٹر شوکس سے پہلے آپ انچائی پر رکھی چیزوں جیسے کی ٹی وی شیشے بکس کی علماریاں اور انچائی پر رکھی بھی وہ تمام چیزیں جو آپ پر گھر سکتی ہیں ان سے دور ہٹ جائیں اور اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو چولہ فوراں بند کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ بستر پر رہے ہیں تو تکھیے کے ذریعے سے اپنے سر کو بچانے کی پوری کوشش کریں اور جہاں پر آپ ہے وہی پر رہے ہیں آپ کے زخمی ہونے کا امکان وہاں کم ہوتا ہے اگر آپ کسی دروازے میں کھڑے ہیں تو وہاں سے بھی فوراں ہٹ جائیں کیونکہ اکثر دروازے بھاری ہونے کی وجہ سے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ بھی آپ کی جان کے لئے خطرہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اچھی بلڈنگ میں ہیں تو لفٹ کا استعمال مت کریں ہو سکتا ہے بجلی چلی جائے اور آپ اس میں پھز جائیں اور اگر بلفرض آپ لفٹ میں فز گئے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی بھی لوہا یا سخص چیز زور زور سے لفٹ پر مارتے رہیں اور باہر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ایسا کرنے سے آپ کو بچائے جانے کے امکانات پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی مارکیٹ میں یا کسی حجوم میں ہیں تو وہی پر بیٹ جائیں کھڑے نہ رہیں کیونکہ کھڑے رہنے سے آپ گر سکتے ہیں اس کے علاوہ زلزلے کے وقت لوگ خوف کی وجہ سے فوراں دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں اور اس بھگدار میں کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک دوسرے کو کچل کر مار دیتے ہیں اس لیے بھاگنے سے پرہیس کریں البتہ گرتی ہوئی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھیں اور اگر آپ گاڑی میں یا کار میں ہیں تو اس کی سپیڈ بلکل کم کرتے ہوئے بیلڈنگز سے فاصلہ رکھتے ہوئے روک لیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھیں اور اس پیغام کو شیئر کریں